بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عمران عمر ہے اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو خواتینوں حضرات جب سے میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے نا تو میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے اپنے ویورز کے لیے اتھنٹک ریسپیز شیئر کی جائیں جو آپ تمام ویورز اپنے گھروں میں آسانی کے ساتھ بنا لیں جیسا کہ آج کی ریسپی ہے تو آج ہم بنائیں گے توری کی سبزی توری کی سبزی گرمیوں میں آتی ہے اور یہ ہمارے گھروں میں امومن اس لیے نہیں پکائی جاتی بچوں کو تو چھوڑے یہ بڑے بھی شوق سے نہیں کھاتے تو آج میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ سے ایک ایسی ریسپی شیئر کی جائے اور توری کی سبزی اس طریقے سے بنائی جائے جسے بچے بڑے سبھی گوشت کی بوٹیاں سمجھ کے کھا جائیں گے بڑی مزے کی یہ بنتی ہے آپ ایک دفعہ اس طریقے سے اس کو بنا کر دیکھئے گا بنانا بہت آسان ہے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے آج میں نے توری کی سبزی کو بنایا ہے تو چلیں جی سب سے پہلے ریسپی دیکھ لیتے ہیں اور آج کا سپیشل تھینکس جاتا ہے کراچی سے سید اجاز صاحب کو جو ہمارے ویورز ہیں اور ریگولر ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اجاز صاحب آپ کا شکریہ چلیں جی شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی شاندار سا مسالہ تیار کریں گے تقریباً آدھا کپ میں نے ککنگوئے لیا ہے ہلکا سا گرم کرنے کے بعد دو بڑے سائز کے پیاز بلکل باریک باریک کٹ کے میں نے اس میں ڈال دی ہیں پیاز کے ساتھ ہی آپ نے اس میں لسن ڈال دینے ہیں دس سے بارہ کلیاں لسن کی ہیں اور لسن کو بھی آپ نے اس طرح سے کٹ لینا ہے کوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ادھرک ادھرک کو آپ نے کوٹ لینا ہے کیونکہ ادھرک جلدی سے نہیں گلتی اور پھر یہ سبزی میں نظر آئے گی تینوں چیزوں کو آپ نے ہلکا سا فلیم کر کے اچھے طریقے سے پکانا ہے بھوننا نہیں ہے آپ نے ان کو پکانا ہے ہمیں ان تمام چیزوں کا فلیور چاہیے اگر آپ ان کو ہائی فلیم پر بھونیں گے تو یہ پک تو جائیں گے لیکن ان کے اندر جو فلیور ہوتا ہے وہ نکل کے نہیں آئے گا آپ نے دیکھا کہ میں نے تینوں چیزوں کو اس طریقے سے پکایا ہے یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پک بھی گئی ہیں ان کا ہمیں رنگ بھی تبدیل نہیں ہونے گیا ان کا اچھے سے فلیور جب آ جائے تب آپ اس میں ڈال دیجئے گا ٹماتر اور سبز مرچ دو بڑے سائز کے ٹماتر دس سے بارہ سبز مرچ کیونکہ اس ریسپی میں اس سبزی میں ہم لال مرچ کا کم استعمال کرنے والے ہیں دونوں چیزوں کو آپ نے ایسے موٹا موٹا سا کاٹ لینا ہے آپ ان کا پیس بھی بنا کے شامل کر سکتے ہیں لیکن ہمارے دہات میں یہ تھوڑی تھوڑی سی موٹی کاٹی جاتی ہیں تاکہ کھاتے وقت ان کا ہلکا سا فلیور روٹی کے ساتھ جو آتا ہے وہ بڑا ہی کمال کرتا ہے چلیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اور ساتھ ہی آپ نے اس میں مسالے ڈال دینے ہیں ان کو آپ نے علیہ دا سے نہیں بھوننا مسالوں کو علیہ دا سے نہیں بھولیں گے ساتھ ہی ساری چیزیں بھون لیں گے سب سے پہلے اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر تھوڑا سا اور تھوڑی سی یہاں پہ لال مرچ کا پاورڈر ڈال دیں گے اور ساتھ میں خوشبو کے لیے میں یہاں پہ تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ بھی ڈالوں گا آپ چاہیں تو کٹی ہوئی لال مرچ کل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے نا تو یہ ہلکا سا تیکھا پن لے کے آئے گی جس سے ایک بڑا ہی پیارا سا فلیور آئے گا تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ جو مسالے ہم نے ڈالے ہیں نا وہ نیچے نہ لگیں اور ان کا فلیور اچھے طریقے سے آ جائے بلکل ہلکی آج کر کے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یہاں پہ بھون لینا ہے اچھے طریقے سے جب اس طرح سے مسالے بھون جائیں مسالوں نے آئے چھوڑ دیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسالہ ہی آپ چیک کر لیں کتنا شاندار تیار ہوا ہے ابھی اس میں ہم نے کوئی بھی مسالہ ایسا شامل نہیں کیا جو سپیشل مسالہ ہو جب اچھے سے یہ مسالے بھون جائیں تب اس میں ڈالیں گے توری کی سبزی کچھ علاقوں میں اس کے اوپر والا جو چھلکہ ہوتا ہے نا اوپر اس کی جو سکین ہوتی ہے اس کو اتارا جاتا ہے اور کچھ علاقوں میں سکین کے سمیت اس کو بنایا جاتا ہے لیکن سکین زیادہ سخت ہوتی ہے تو آپ اتار کے اس طرح سے گول شیپ میں اس کو کٹیے گا کیونکہ یہ اچھی بھی لگے گی اور اس کے ساتھ یہ خوبصورت بھی لگے گی اور ساتھ اس کے آلو بھی شامل کروں گا تقریباً آدھا کلو میرے پاس توری کی سبزی ہے اور آدھا کلو ہی آلو ہیں اور آلو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے آلو کی کٹنگ کرنی ہے نہ زیادہ موٹے نہ بڑے چھوٹے چلیں یہ دونوں سبزیاں اس میں ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آلو کی یہ سبزی ہے نا یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس طرح سے گلائی میں کٹی ہوئی ہے تو یہ دکھنے میں خوبصورت بھی ہوگی اگر بچے یہ سبزی نہ بھی کھائیں گے نا تو دیکھتے ہی آلو کو اس پر ٹوٹ پڑیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے بلکل ہلکا فلیم ہے پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اس سے کیا ہوگا کہ توری کی سبزی کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو وہ پانی کیا کرے گا اب توری کی سبزی پانی چھوڑ دے گی تو اس پانی کے اندر ہی ہم پھر سبزی کو پکائیں گے تقریبا جب آپ پانچ سے چھ منٹ کے لیے بھونیں گے نا تو سبزی دیکھیں کافی زیادہ پانی چھوڑ دے گی عمومن ہم لوگ گھر میں گلتی کیا کرتے ہیں اسپیشلی خواتین اس سبزی میں میں نے بہت زیادہ پانی ڈال دیتی ہے جس کو پھر وہ پکاتی ہیں ہائی فلیم کر کے جس سے سبزی کا ٹیسٹ ہی چلا جاتا ہے تو جب آپ سبزی کو سبزی کے پانی کے اندر ہی پکائیں گی نا تو دیکھئے گا آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملیں گی چلی اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ڈال دینا ہے کیونکہ اگر نمک ہم پہلے شامل کرتے ہیں تو توری ہوتی ہے سبز کلر کی جس سے اس کا کلر خراب ہو سکتا ہے پکنے کے بعد بھی چیک کریے گا ایک چھوٹا سا ٹپ سے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ آپ کے کار آمد آئے گا ہری سبزی جب بھی پکائیں نا تو بھوننے کے بعد اس میں نمک شامل کیا گی اس سے سبزی کا کلر خراب نہیں ہوتا بلکل ہلکا فلیم ہے اب اوپر ڈھکن لگا کے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ سبزی کا پانی اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے اور اسی پانی کے اندر ہی سبزی کو پکا لینا ہے تو ویورز یہاں پہ تقریبا 15 منٹ ہو چلے ہیں تو ایک دفعہ سبزی کو آپ نے چیک کر لینا ہے ماشاءاللہ سب سے پہلے دیکھیں سبزی کے اوپر رنگ کتنا مزے کا آیا ہے اور سبزی کی لک چیک کریں بلکل ہلکی ہلکی آنچ پہ سبزی کو آپ سبزی کے پانی کے اندر جب اس طرح سے پکائیں گے نا تو سبزیوں کے اندر سے ارک نکلے گا دیکھیں ماشاءاللہ اور سبزی کی گریوی چیک کریں توری کی سبزی جو نہیں کھاتے نا وہ گوشت کی بوٹیاں سمجھ کے کھا جائیں گے انشاءاللہ چلیں اب اند پہ نا مزید تین چیزیں آپ نے اس میں ڈال دینی ہے آپشنل ہے گاؤں دہات میں پڑی رہتی ہیں ہر گھر میں ڈال سکتے ہیں سکیپ کرنا چاہے سکیپ کر سکتے ہیں کٹا ہوا خوشک دھنیا ہے تھوڑا سا ایک سبز مرچ ہے اور تھوڑی سی کسوری میتھی ہے کسوری میتھی گھر میں لاکھے رکھ لیا کریں سپیشل دہات میں تو خواتین کیا کرتی ہیں جب سیزن ہوتا ہے نا میتھی کا تو اس کو کار کے خوش کر لیتی ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پیکٹ میں ملتی ہے بڑی شاندار خوشبو کے ساتھ تو ایک پیکٹ گھر میں لاکھے رکھ لیں ایک مہینہ بر یہ چل جاتا ہے تھوڑا سا سبزی کے اندر ڈال لیا کریں اب ہائی فلین کر کے دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے سبزی کی بھنائی کر لی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ پانچ منٹ بھنائی کی ہے سارا آئل سبزیوں کے اوپر آ گیا ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو سبزیوں کے اوپر سے آئل اتار کے دوسری ریسپیز میں استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سپیشلی سبزیاں دیکھیں ماشاءاللہ جیسا کہ آلو کے اندر ہم نے کیمہ شامل کر دیا ہو توری کی سبزی بہت گھروں میں اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہ بچوں کے ساتھ ساتھ نہ بڑے بھی کوئی شوق سے نہیں کھاتے تو آپ اس ریسپی کو اس طریقے سے بنائیے گا میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ بچے یہ توری کی سبزی کیمہ گوشتی گوٹنیاں سمجھ کے کھا جائیں گے چلی اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں بھوننا ورنہ آلو ہمارے ٹھوٹنا شروع ہو جائیں گے فلیم کو آف کریں گے اور ایک پیاری سی شاندار سی پریزنٹیشن کے ساتھ تو ماشاءاللہ سب سے پہلے دیکھیں کیا زبردست یہاں پہ ہمارا آج کا کھانا تیار ہوا ہے یہ ہے ہماری مزے دار سی توری کی سبزی اور اس کے ساتھ ہے یہ مزے دار سی گرمہ گرم تندور کی روٹی آپ یہ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن تندور کی روٹی کے ساتھ یہ مزے دار گرمہ گرم روٹی اور ساتھ میں جناب ابھی سے موں میں پانی آ رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست آلو اور توری کی سبزی الحمدللہ چیک کریں ماشاءاللہ زبردست اگر آپ یہ روٹی کے ساتھ نہیں کھانا چاہتے تو اس کے ساتھ بنا لیں جناب یہ مزے دار سے ابلائے ہوئے گرمہ گرم چاول دیسی گھیر سے آپ ان کو چوپڑ لیں ساتھ میں سلاد تماتر اور پیاس آپ اس ریسپی کو اس طریقے سے گھر میں بنائیے گا بچے تو کیا بڑے سبھی اس کو شوق سے کھائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مزے دار سی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو آپ نے کمڑ بکس میں لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کس شہر کس کنٹری کس پیارے گاؤں پیارے شہر سے میری ویڈیوز کو واج کرتے ہیں تاکہ میں آپ کا شکریہ دا کرسکوں مجھے دیجئے کا اجازت کل پھر ملیں گے اللہ حافظ مجھے دیجئے دیجئے